گردے فیل ہو جانا یہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہوتا ہے یقینا جان لیوہ آرزہ ہوتا ہے جن کے گھر میں ایسے مریض ہوں بس انہی کو یہ دد محسوس ہوتا ہے دوسروں کو نہیں اس لئے آج کی یہ ویڈیو ایک بار ضرور سن کر شیئر کر دینا تاکہ ہو سکتا ہے کسی کی جان بچ جائے کراچی میں رہائش پذیر نوجوان جو گردے ناکارہ ہو جانے کے باعث کراچی میں موجود ملک کے مہنگے ترین اور معروف ترین ہسپتال میں گردے ناکارہ ہو جانے کے بعد داخل تھے اور ان کے اہل خانہ سخت پریشان تھے ڈاکٹو نے واضح کر دیا تھا کہ ڈائلیس کے سوا مزید کوئی راستہ نہیں اہل خانہ نے سخت پریشانی اور مایوسی کے عالم میں ایک بزرگ تک رسائی حاصل کی اور ان سے دعا اور دعا کی درخواست کی تو انہوں نے گردے ناکارہ ہو جانے کا ایک آسان غزائی علاج بتایا جو انہوں نے فوری طور پر شروع کیا اور ایک تیز رفتار شفاقہ سلسرہ مریض میں مشاہدہ کیا واضح رہے کہ ابھی ڈائلیس کا آغاز نہ ہو سکا تھا کہ وقفے وقفے سے ہونے والی ٹیسٹ اور ریپورٹس دیکھ کر کرٹینین اور یوریہ تیزی سے کم ہونے لگا حتیٰ کہ پوری طرح نارمول رہیم میں آ گیا یہ صورتحال جان کر ڈاکٹر نے حیرت کا اظہار کیا اور آخر کار مریض کو پوری طرح فٹ قرار دے کر ہسپتال سے فارغ کر دیا یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ میں اس نوجوان کی صحتیابی کا ذاتی گواہ بھی ہوں علاج جو ان عالم دین نے عطا کیا وہ کیا تھا ملخطہ ہوں سان جنجنے جسے سنجنا بھی کہتے ہیں بھوز سے پتیاں سائے میں پوری طرح خوش کر کے اس کو پیس کر پاؤڈر بنا لیا جائے اور مریض کو روزانہ ایک چمچ صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کرا جائے اور اسی آسانی طریقہ علاج سے آج مریض پوری طرح شفایاب ہے الحمدللہ اس کا تیار شدہ پاؤڈر بیرونی مبالک سے بھی آتا ہے جو بڑے سٹروس پر بھی مورنگا مورنگا لیوز پاوڈر کے نام سے دستیاب ہے اس کے سائے میں سکھائے ہوئے پتوں کا پاوڈر نہایت طاقتور ٹانگ بھی ہے ہر طرح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال دنیا کے کئی ممارک میں راج ہے اللہ نے انسان کو دو گردوں سے نوازہ ہے یہ اصل میں غدود ہوتے ہیں پسلیوں کے نیچے پیٹ کی طرف کمر میں دائیں اور بائیں طرف واقعہ ہوتے ہیں گردہ گیارہ سینٹی میٹر لمبا کمو بیش سات سینٹی میٹر چوڑا اور دو سے تین سینٹی میٹر موٹا ہوتا ہے ہر گردے میں دس لاکھ سے زائد نالی دار غدود نفران یا فیلٹر جلی ہوتے ہیں گردوں میں ایک اندازے کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران پندرہ سو لیٹر خون گزرتا ہے گردوں کا کام جسم میں فاسد لقصاندہ ضرورت سے زائد مادوں کو خارج کرنا ہے گردے جسم میں پانی اور نمکیات کا توازن بگرا رکھتے ہیں مثلا جسم میں کیلشیم پوٹائشیم فاسفورس کے میدار کے علاوہ پانی اور دیگر نمکیات وغیرہ کا ایک حد تک جسم میں رہنا ضروری ہوتا ہے اس کی کمی اور بیشی سے بہت سے امراض جنم لیتے ہیں انسان زندہ نہیں رہ سکتا گردوں کا کام ان مادوں نمکیات اور پانی میں توازن قائم رکھنا ہے گردے جسم کے لیے بہت سے مفید آرمونز پیدا کرتے ہیں اگر یہ آرمونز جسم میں کم ہو جائیں تو خون کی کمی کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تمہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ